بسم اللہ الرحمن الرحیم چکی تھی اب ایک بار پھر اگر ہم دیکھ لیں تو افغانستان فوکس میں ہیں اور افغانستان سے ریلیٹڈ جتنی بھی مسائل ہیں اس پر بات ہو رہی ہے لیکن ایک تشویش بھی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے یا سوچا یہ جا رہا ہے یا ایک تصور ہے کہ افغانستان ایک بار پھر انیس سو نوے کی دہائی جیسی صورتحال سے گزر رہا ہے اور اس سے افغانستان اور افغانستان سے متعلقہ تمام فورم آرگنیزیشنز اور پھر خصوصی طور پر اس کے جو ہمسائیہ ممالک ہیں ان میں کافی تشویش ہیں پاکستان ان ممالک میں سرفیرست ہیں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے تجزیہ کاروں سے لے کے وزیراعظم تک کے جو لوگ ہیں وہ اس تشویش کا اظہار کر چکے ہیں اور یقینا یہ ایک بہت بڑی چیز بھی ہے اور اس سے ایک پریشانی سی بھی ہے یہ پریشانی پاکستان میں بھی موجود ہے اور یہ تشویش جو ہیں یہ افغانستان میں بھی موجود ہے لوگ ایک بار پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر افغانستان سے یو ایس یعنی امریکی اور اتحادی افواج کی انخلاق کے بعد جو صورتحال ابر کر سامنے آئے گی وہ کیا ہوگی اس میں کیا ایک بار پھر وہ خانہ جنگی سی صورتحال ہوگی اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ شدت پسندی بڑھ رہی ہے یہاں تک کہ عید پہ سیس فائر کبھی خیال نہیں رکھا گیا یہاں تک کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہیں وہ پیدا کریں تاکہ اپنے اپنے مفادات کو وہاں پہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اس پر باچیت ہو رہی ہیں یہاں خیبر پختون خواہ میں بیٹھ کے پاکستان ٹیلیویشن پشاور کے سنٹر میں بیٹھ کے جب اس پر ہم بات کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ سیناریو جو ہیں وہ کل کے سامنے آئے گا اس لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ انٹرنیشنل فوکس سے زیادہ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک علاقہ ہی مسئلہ بن چکہ اور چین ایران ہندوستان پاکستان اور باقی جو سنٹرلیشن ممالک ہیں وہ اب زیادہ انوالو ہیں بس صورتے کے اس میں امریکہ اور فرانس اور انگلنڈ اور یہ ممالک انوالو ہوں یہی وجہ ہے کہ یہاں بات کی ایک الگ اہمیت ہے آج کرنٹ افیر میں میں ہوں ریاض خان داودزئی اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ایزیٹ ہلالی صاحب آپ سابق چیئر میں نے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے پشاوری نیورسٹی میں اور آپ سکالر ہیں آپ علاقہ ہی موضوعات پہ لکھتے ہیں اور اس و نیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے گورننس پولیٹیکس اور پبلک پولیسی ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ساتھ ایک ممتاز صافی مشتاق یوسف زی صاحب بھی موجود ہیں اور مشتاق یوسف زی صاحب جو ہیں وہ افغانستان ٹیورزم اور ان حوالوں سے لکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر افغانستان کے حوالے سے ایک محتبر حوالہ ریم اللہ یوسف زی صاحب بھی موجود ہے اور میں چاہتا ہوں چونکہ ریم اللہ یوسف زی صاحب نے کئی اور بھی اس کی کمیٹمنٹ ہے تو وہ وہاں پہ بھی ٹائم دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آغاز جو ہیں انہی سے کروں اور انہی کے سامنے یہ جو سوالاتیں جو میں نے انٹرو میں یا ابتدائیہ میں مونالاغ میں جو آپ کے سامنے رکھیں وہ ان کے بھی سامنے رکھوں ریم اللہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری لئے وقت نکالا جی سلام علیکم جی اور میں سر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ایک افغان سین ہم کہہ سکتے ہیں اس کو یا افغان سینریو جو امرالیو ہیں جو مشکل ہے افغانستان میں یا جو حالات وہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں یا جو حالات ہمیں انقریب مستقبل قریب میں نظر آ رہے ہیں اس کو اگر ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے آپ پہلے بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں پسلے بیالی ساتھ سے یہی ایک حالات ہیں اور آپ کا پتہ ہے کہ یہ جنگ بہت طویل ہو گئی پہلے سوویک یونین آیا پھر امریکہ نیٹ اور وہ سارے فوجی حل نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ابھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ خلاف پیدا ہوگا غیر ملکی فوج کے نکلنے کے بعد لیکن اگر یہ غیر ملکی فوج رہتی ہیں پھر بھی مسئلے ہیں ان کے خلاف جانگ ہوگی اگر یہ نکلتے ہیں پھر بھی مسئلے ہیں کیونکہ وہ خلاف پیدا ہوگا افغان حکومت بہت کمزور ہو جائے گی پہلے بھی کمزور ہے تو یہ آلات بڑے تشویشناک ہے نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ خطے کے لیے لیکن اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکی تو نکل رہے ہیں یا جلدی کر رہے ہیں بھائی دیس سال تو وہ رہیں وہاں پر اور کتنا رہیں گے اور کتنا انہوں نے خرچہ کیا افغانستان اٹھایا کوئی اٹھاسی بلین ڈالر تو انہوں نے افغانستان کی فوج بنانے میں اور اس کو ترخواہ اور وسائل دینے میں لگا دی ایک سو تریالیس بلین ڈالر انہوں نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے لگا دیئے اس نے تعمیر نو کتنے ہوئی تو انہوں نے بہت سکتہ جو ہے کھا لیا گیا اس کو لوگ لے گئے باہر ملک میں جا کر وہاں پہ انہوں نے پروپٹیس خریدی میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نظام امریکہ نے قائم کیا تھا افغانستان میں اور دارے ایک میں حملہ کرنے کے بعد اس نظام کو بھی بڑا خطرہ ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ کئی اس کو اس خطے میں فوجی اڈا مل جائے اور وہ وسائل اپنے استعمال کرے اور حالات افغانستان میں کئی زیادہ خراب نہ ہو جائیں کئی پسٹر دہشت گردی کا حملہ نہ ہو جائیں اس لیے انہوں نے طالبان سے یہ زمانت لی ہے دعا مواردے کے تیس کہ ان کے جو علاقہ ہے جن کے جزیر قبضہ علاقہ ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلال استعمال نہیں ہوگا یہ ان کی کوشش تو ہے لیکن پہر ہے آپ پلیننگ کرتے ہیں لیکن وہ پلیننگ پھر اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر پاتے امریکی ابھی بھی خود کہتے ہیں اور ان کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہم پتری افغانستان میں یہ اتنا لمبے سے تھی کیوں جنگ لگ رہے ہیں اور ہمیں کیوں کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور آئندہ پھر ہمارے لئے کیا مشکلات تعدہ ہوں گی میرے خیال میں کسی کے پاس کوئی جامعہ حل نہیں ہے بس یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ امر مذاکرات چلیں جب تک یہ جاری رہیں گے تو کچھ نہ کچھ امید ہوگی کہ شاید حالات میں بہتری آیا ہے اچھا ریمولا صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں جائنٹ ڈیکلریشن کی اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہیں وہ دونوں ممالک افغانستان پاکستان کو بٹھا کے یا ان کے درمیان دسکشن کو فیسیلیٹیٹ کر کے کہ دونوں ممالک یا کسی بھی ملک کی زمین جو ہیں وہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی یا ایسے ایکشنز نہیں ہوں گے کہ جس سے کسی بھی ملک کے سالمیت کو خطرہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوششیں جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن اس کے بعد بھی آلات خراب ہو گئے تو کیا مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ممکن ہے لوگوں کی جو تشویش ہے اس میں کوئی صداقت ہے کلکل صداقت ہے دیکھیں افغانستان کے آلات کو بہتر بنانے کیلئے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی بہتر ہوں آپس میں تعاون کریں امن قائم کرنے کے لئے اور دشتگردی کے خلاف جنگ کے لئے لیکن وہ جو ایک بے ادباری ہے آپ نے دیکھا کہ اعتماد کا فقدان ہے یہ تو پچھلے سال سے چل رہا ہے یعنی افغانستان نے پہلے جو پہل کی پاکستان کی روکنیت کو یو این میں اس کی مخالفت کی اور انہیں صداقت تک افغانستان پاکستان جو جو سیاسی مخالفین تھے حکومت کے ریاست کے ان کو پناہ دیتے رہے ریتر کے بعد پاکستان نے بھی یہ کام شروع کر دیا اور جو افغان حکومت کے مخالفین تھے ان کو پناہ دینی شروع کر دی تو ابھی تک وہ کام چل رہا ہے وہ وہ ختم نہیں ہوا دیکھ تو یہ بات ہے اچھا یہ برطانیہ اور امریکہ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جمعیان کوئی سیکیو کی کا مادہ ہو جائے اسی لئے آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ دن پہلے برطانیہ کے آرمی چیف جنرل نکھ کارٹر آئے تھے اور پھر جنرل باجوے بھی گئے اور کابل میں ان کی اور اشنر افغانیس کی ملاقات ہوئی تو وہ اسی لئے تھی اور امریکہ نے کافی کوشش کیے تو وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی آپ اس میں اتنا اعتماد کا فقدان ہے کابل اور اسلامبال کے ذریعے میں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ہوں گی آپ دیکھیں دو در گیرہ میں جنرل رائی شریف گئے تھے اور ایک معایدے ایم ویو کے اوپر دستخط بھی ہو گئے تھے کہ انٹریجنس شیلنگ ہوگی خوفیہ معلومات خوفیہ ایجنسیاں تعاون کریں گی ایم ویو ہو گیا اشرف غنی نے اور حنیف عطبر جو ان کے نصر سیکیوٹی ایڈوازیس انہوں نے وہ دستخط کیے کیونکہ جو انڈی ایس کے تدورات ہیں اس وقت جنرل رحمت اللہ نبیل اس نے دستخط کرنے سے انکار کر دی پاکستان تیار تھا لیکن افغانستان میں اندرڑی مخالصت کی وجہ سے اس مواجدے کی اوپر ملدر آمل نہیں ہوگا ابھی جو امران خان کہتے ہیں افغانستان اپنے بیان آیا کہ جی پندرہ دسمبر دوزار بیس تک اس طرح کا ایک خوفیہ معلومات کا تبادلہ ہوگا اور اگریمنٹ ہوگا اور کچھ اور بھی انہوں نے فیصلے کیے تھے اشرف غنی نے اور امران خان نے کسی کی اوپر ملدر آمل نہیں ہوگا یہ مواجدے تو کرتے ہیں اور مواجدے کرتے ہیں یہی ایک سوال بھی ہے ارمی ملہ صاحب یہ ایک سوال بھی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امرانستان پاکستان کے ساتھ کسی بھی کام میں تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں جو ان کو مار پڑی ہے ان کو مذاکرات سے باہر رکھا گیا ہے ان کو جو کافی مشکلات کا سامنا ہے یہ پاکستان کی وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان نے طالبان کا ساتھ دیا اور امریکی بھی کہتے ہیں کہ ہم مجھے شکست ہوئی ہے سارے جو ان کے کچھ سچ بولنے والے انیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمیں شکست ہوئی اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے یہ ان حالات میں کیسے ہفس میں اعتبار قائم ہوگا تحاون کریں گے میرے خیال میں لگتا نہیں ہے لیکن ضروری ہے یہ کوششیں اس طرح کی جاری رہنے چاہیے اچھا رحمہ علیہ صاحب یہ جو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سٹیٹ کے درمیان اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان سٹیٹس کے درمیان جو ہے وہ تو دنیا میں ایسے بہت سے ممالک موجود ہیں کہ وہ کوئی بھی سیکیورٹی پیکٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن پھر طالبان کے بارے میں شکوک و شبات ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پورے میکنزم سے باہر ہوں گے پھر کیا ہوگا وہ نیشنل سیکیورٹی چیف کے بیان کے بعد جو ہیں وہ اور بھی ایک الگ تارٹ پروسسنگ شروع ہو گئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا معایدہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جس میں طالبان حصہ نہ ہو کیا وہ کام کر سکے گا پھر میرے خیال میں جو یہ کروانے جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ وہ خود کئی بار پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ طالبان کو اس نظام کا حصہ بنانا پڑے گا ان کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا تو وہ ان کو پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا کوئی معایدہ کروا بھی نہیں افغانستان کے نظام میں طالبان کو حصہ بقدر جسرہ ملنا چاہیے جو ان کی قوت ہے اس کے مطابق جو مذاکرات کی میز پر وہ حاصل کریں گے یہ سب کو پتا ہے کہ طالبان کو تو آپ نے شامل کرنا ہے امریکہ کیوں طالبان کے مذاکرات پر راضی ہوا ان کو احساس ہو گیا کہ خوجی کامیابی ممکن نہیں ہے طالبان کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ ہی اصل سٹیک ہولڈر ہے اس سے بات کرنے پڑے گی اور امریکہ نے طالبان کا یہ مطالبہ بھی مانا کہ افغان حکومت کو فیلنس ذاکرات سے باہر رکھا جائے گا یہ تو ان کی مجبوری تھی ان کا پتا ہے میرے خواہد میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ریاست کے درمیان افغانستان اور پاکستان کا کوئی معایدہ ہو جائے اور افغانستان کے آئندہ نظام میں طالبان کو کوئی حصان نہ ملے یہ تو ممکن ہے ہی نہیں اس کے بغیرے تو امن بالکل قائم نہیں ہوگا اچھا عریم علیہ صاحب ایک اور یہ جو حالیہ دنوں میں ہم ایک اور ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ریجنل آسپیکٹ سیشو کا چین کو بھی دیکھ لیں اور ابھی جو فارن آفس لیول پہ جو باتشیت ہوئی ہے اس حوالے سے اور لوگ سمجھتے ہیں اور جیسے وزیراعظم کبھی ایک بیان ہے کہ اگر یہ ٹاکس فیل ہوتے ہیں تو پھر ایکانومی کا مسئلہ ہوگا ریجن میں تو ایک ریجنل آسپیکٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور جو علاقائی ممالک ہیں تو وہ رول پلے کر سکتے ہیں تو یہ جو حالیاں کوشش ہیں علاقائی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ امریکہ نے پہلے کوشش کی تھی کہ وہ خود ہی سب اپنے ہاتھ میں رکھے خود ہی اس کا حل نکالے یا جنگ جیت جائے کہ سیاسی حل نکالے اس میں دیکھیں ایران کو کبھی دعوت نہیں بالاخر اس نے ابھی جو اسٹنبول کانفرنس ہونی تھی جو نہیں ہو سکی فیلال اس میں ایران کو کبھی دعوت دی گئی دیکھیں چین اور روس کا بڑا اہم رول ہے اور اگر آپ نے کسی ملک کی ترقی کروانی ہے سرمایہ کاری کروانی ہے تو چین کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی بہتر آپشن نہیں روس کو بڑا تجربہ ہے افغانستان کا اور وہ یہ سارے خطے کو اپنا ہمساہیہ سمجھتا ہے اور یہ سارے جو سران ہیں تاجکستان کرغرستان اوزبکستان سرکھنستان اور یہ سارے اس کے زیر اثر ہیں اور وہاں پہ اس کے فوجی اڈے بھی ہیں تو یہ امریکہ سپر پاور ہے لیکن اس کے بس میں نہیں کہ وہ خود ہی سب مسئلوں کا حل نکالیں اس کو ضروری ہے کہ وہ ان بڑی طاقتوں کو سرین اور روس کو شامل کرے ہمساہیہ ممالک پاکستان اور ایران کا تعاون حاصل کرے اور پھر افغان حکومت چونکہ وہ لے کر آئے ان کے ذریعے اثر ہے اس کو پہ دباو ڈالیں اور ان سے کہیں کہ آپ بھی لچک دکھائیں جن کا طالبان کی اوپر اثر ہے وہ دباو ڈالیں طالبان لچک دکھائیں یعنی دن آخر سے انہوں نے مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلہ حل کرنا ہے اور یہ علاقائی حل اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ تو دیکھنے نکل رہا ہے بیس سال کی ناکامی کے بعد اس کے پسپائی ہوئی ہے اور ریمولا صاحب میں چاہتا ہوں ایک اور ایریا ہے اور اس کے آپ کے کمنٹ ضروری ہے میں چاہتا ہوں یہ جو گلف اور عرب ایک آسپیکٹ ہے لوگ سمجھتے ہیں اور یا اگر افغان حکومت گرنے والی ہوئی یا دشت گزی کا خطرہ ہوا تاکہ وہ جان چھوڑا رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ کس کیلئے چھوڑکی جا رہے ہیں افغانستان کیا ہوا محبن خصوصی اطلال پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ہاتھ ہیں ان پہ بات کروں گی اس کے ساتھ ساتھ جو آج آپ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان دکھ کی قفیت میں ہے اور حالت غم میں ہے افسرد ہے پوری قوم وہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا اور اس حادثے کے ساتھ جو قیمتی جانے موت کے موں میں چلی گئیں ان قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا لیکن جو ریلوے کا بوسیدہ ٹریک اور جو ریلوے اہلکاروں کی باد انتظامی اور باد نظمی تھی وہ آلٹی میٹلی اس حادثے کا باعث بنی وزیر اعظم کی ہدایت پہ آپ کو جیسا کہ پتہ کے وزیر ریلوے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اس وقت سندھ کے ان ہاسپیٹلوں کے اندر وہ پھر رہے ہیں ان تمام زخمیوں کے لیے اٹھائے گے جو مختلف اقدامات ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں وہ وہاں حکومت سندھ جو اس وقت میڈیا کی سکرین پچھائی ہوئی ہے اور بد قسمتی سے اس علمناک اور تکلیف دے حادثے پہ بھی وہ سیاست سے باز نہیں آ رہی اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ہر حاصل عام ان زخمیوں کو ہاسپیٹلز تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے ان قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں وہاں وزیراعلا سندھ اور ان کی ٹیم جو ہے اب تک جو ہے وہ جائے حادثہ پر دکھائی نہیں دی اگر ان کی موجودگی نظر آئی ہے تو ان کے ترجمان نے ٹی وی کی سکرین پہ آ کے وہ وفاقی حکومت پہ بمبارمنٹ کی ہے اور وفاقی حکومت پہ الزام تراشیاں اور روایتی جو جھوٹ کے ساتھ جھڑا ان کا مسلسل عمل ہے اسی کو دھرائی ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نے وہ وزیراعلا پنجاب کو حدایات دی ہیں اور وزیراعلا پنجاب کی باروقت جو ہے انٹروینشن سے محکمہ صحت ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو اور مطلقہ جو ہمارا ملحقہ بارڈر کے ساتھ جڑا انتظامی سٹرکچر ہے اس کو فل فار جو ہے ان زخمیوں کے علاج مال جائے اور ان کی ریسکیو ریلیف کے ساتھ جو کابشیں ہیں اس میں ہر ممکنہ معاونت فراہم کرنے کے ہی حدایات جاری کی ہیں اب تک کی جو صورتحال ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریسکیو اور ریلیف آپریشن جو ہے تقریباً اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن جو ریابیلیٹیشن کی ایفٹس ہے ان کو ہم نے انشور کرنا ہے اور ان ریابیلیٹیشن کی ایفٹس میں جو انشور پیسنجر تھا جس کے لیے یہ کمپلسی کر دیا گیا ہے ایسے حادثات سے بچنے کے لیے وہ پندرہ لاکھ روپیہ فی قس ان جانوں کی تو کوئی قیمت اور نعم البدل نہیں ہو سکتا لیکن پندرہ لاکھ روپیہ ان جو اس حادثے کا شکار ہوئے ہمارے مرنے والے افراد ہیں اور جو زخمی ہے ان کے علاج مالچے کے ساتھ جڑا جو پچاس ہزار سے لے کے تین لاکھ تک کا پیکج ہے وہ منسٹر ریلوے کی حدایت پہ متلکہ اداروں کو اس ڈیٹا بیس کے ساتھ لسٹیں مرتب کر کے فیل فور ان کی معاونت کے حکامات جاری کر دیا گئے ہیں جو اس وقت تاہم ترین چیز ہے میں یہ سن رہی تھی کہ کچھ ایسے ہمارے پی ایم ایل این کے گمشدہ لیڈران وہ بھی میڈیا کی سکرین پہ آ کے اس ٹرین حادثے پہ سیاست کر کے اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے مصروف عمل نظر آئے انہوں نے ریلوے کے اوپر حکومت پاکستان کی پالیسیز کے ساتھ جڑے جس بیانیے کی نشاندہی کی اور جس انداز سے انہوں نے جھوٹ کی پٹاری کھولی اور اس پٹاری میں حسبے روایت نون لیگ نے جھوٹ کا چورن بیچ کے حکومت وقت کو نشانے پہ لیا انہیں شاید گمشدہ اور لا پتہ فرد یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ حکومت جو ہے جب سے اقتدار میں آئی ہے اس سال اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس سال پہلا حادثہ ہے قوم کو وہ دن یاد ہیں جب ہر دوسرے دن یہی ریل ٹریک جو ہے کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا تھا اس درد کا اس مرض کا واحد حل اور علاج ایم ایل ون ہے جو اس کی منظوری وزیر اعظم دے چکے ہیں اور جس ٹریک پہ یہ حادثہ ہوا ہے اس کی ہستہ حالی کوئی پی ٹی آئی کے دور میں سامنے نہیں آئی اس کی ہستہ حالی کی داستانیں کافی پرانی اور وسیع ہیں اس ریل ونڈریک کو بھی درست کرنے کا حکومت نے ٹینڈر جو ہے وہ فلوٹ کر دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ جلد اس پہ جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا اب آئیں جس پولیو کیمپین کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی وزیر اعظم پنجاب کی اور اوورال پولیو کی ہماری جو ٹیم ہے اس کی کابشوں سے یہ کمپین جاریوں ساری ہے کیارہ جون کو اس کمپین کا باز آفتہ طور پہ اختتام ہونے جا رہا ہے کیارہ جون تک ہم نے ایک کروڑ چالیس لاکھ بچوں کو پولیو کے کترے پلانے ہیں اور یہ ایک کروڑ چالیس لاکھ بچے جو ہیں یہ پاکستان کا روشن درخشان خوبصورت ترین مستقبل ہیں ہم نے ان کلیوں کو ان پھولوں کو مرجانے سے بچانے کے لیے پنجاب بار کے اندر بیس ڈسٹرک میں یہ کمپین جو ہے اس کو لانچ کیا ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس سال میکمہ صحت یونیسیف ہمارے نان گرمنٹل پارٹنرز پولیو ورکرز اور حکومت پنجاب کی بارپور سرفرستی سے یہ ممکن ہوا کہ اس سال پنجاب میں پولیو کا کوئی بھی کیس سامنے نہ آیا ہمیں اس ریزال کو آگے لے کے چلنا ہے ہم نے اس کمٹمنٹ کو اور زیادہ انہانس کرنا اور یہ اپیل کرنی ہے والدین سے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں اس قوم کا مستقبل ہیں ان کو بہج ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں ہر حال میں ان کو پولیو کترے پلانے ہیں اس سے پہلے جنہوں نے اس قوم کو معاشی بات انتظامی بات نظمی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے اپاہج کیا ہم نے ان کا علاج مالجہ بھی تجویز کرنا ہے اور جس میں وزیر اعظم کی قیادت میں یہ قوم مسروف عمل ہے یہ حکومت مسروف عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپاہج ہونے سے بچانے کی جو واحد رسپی ہے جو واحد فرمول ہے وہ یہ پولیو کے ڈرابس ہیں ان کو ہم نے وہ پلا کے آنے والے اپنے مستقبل کو سکیور کرنا ہے اور ان کا آنے والا جو کردار ہے اس کو اور زیادہ مضبوط بنانا ہے آپ سب کا بہت شکریہ جی جی میڈیا جلدی کریں بیٹے لاہور میں معاونے خصوصی تلات پنجاب ڈاکٹر فردوس آشی کاوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انہوں نے کہا ٹرین حادثے پر پوری قوم افسردہ ہے پنجاب کی انتظامیہ بھی امدادی کا روائیوں میں مصروف ہے ریلوے انتظامیہ کی بد انتظامی حادثے کی وجہ بنی اور زخمیوں کو بہتر تبی امدادی جا رہی ہے زخمیوں کے لیے پچاس ہزار سے لے کر تین لاکھ تک امداد کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے آنے والے بولیٹنز میں بھی اپ ڈیٹس دیں گے پی ٹی وی نیوز سے کتھی تازہ دریں گے امیرکا یا نیٹو فورسز چاہے وہ اشرف غنی صاحب ہوں عبدالعبداللہ صاحب ہوں یا دوسرے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں طالبان کا یہ بنیادی مطالبہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ نیٹو یا یونیشت سٹیٹس کی جو فورسز ہیں وہاں سے نکل جائیں پھر ہم بیٹھ کے اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ افغانستان نے ہم سے حکومت لی تھی ہم حکومت کر رہے تھے لہٰذا ہم سے برائے راست مذاکرات کرے یہاں پہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس کو اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں وہ شریک نہیں ہوگے عبداللہ عبداللہ صاحب اگر نرم گوشہ رکھتے ہیں تو یکدم پھر بیگرونڈ پہ چلے جاتے ہیں تو میرے خیال جس ویکم کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور رحیم اللہ صاحب نے بھی کیا میرے خیال ہے کہ ذینی تحفظ جو یہاں ریزرویشن مجود ہیں کچھ سٹیک ہولڈرز میں چاہے وہ پاکستان ہے امریکہ ہے بریٹن ہے افغانستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں یا چاہنے بھی ہے تو اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں سارا کا سارا ٹرسٹ ڈیپسٹ ختم کر کے طالبان پہ اعتماد کیا جائے ایک لمحے کے لیے تو اعتماد کریں نا ہم وسیط اور مفادات کے لیے کریں افغانستان کے مستقبل کے لیے کریں افغانستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کریں اور ان پہ اعتماد کر کے اپنی بھی تحفظہ سامنے لے کے چلے جائیں ساری باتیں ان کی نہ مانیں جیسے مشتاق صاحب نے کہا نا جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ پرانی لیڈرشپ سے بڑی مصبت ہے بڑی فلیکسبل ہے ان میں بڑی لچک ہے وہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں آگے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ جو پچھلے لوگ تھے یہ جو لیڈرشپ ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ ان سے زیادہ شروع ہے اور یہ اپنی لئے بہت سارا کام کر چکے نہیں نہیں اگر مجھے اجازت ہے صاحب تھوڑی سی نرمی پیدا کریں آپ بھی لفظوں میں وہ پرانی لیڈرشپ میں تھوڑی سی زید کا انصر تھا اور ان کے لیے بھی کوئی جواز تھا نئی لیڈرشپ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ بڑے چلاک ہیں بڑے ہشار ہیں موڈرن ٹکنیک سے میکنزم کو وہ جانتے ہیں تو وہ ہشار چلاک انہی علاقے اور عالمی طاقتوں نے بنایا ایسے ایسے مواقع پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ ہشار ہو گئے یا ان کو وہ ساری چیزوں پہ ایک لحاظ سے ادراک حاصل ہو گیا اب بھی ان کا اعتماد لینا بڑا ضروری ہے وہ ایک اہم انصر کی حصیت رکھتے ہیں افغانستان میں ان کو مسلسل ٹرس ڈیفیسٹ میں رکھنا افغانستان کے مستقبل کے لیے افغانستان کی ترقی کے لیے افغانستان میں امن کے لیے اچھا نہیں ہوگا حجاب نے دوسری بات جو کی جو بن لقوامی ادارے اگر ہم دیکھیں تو یو ان تک کی اس وقت ہمارے پاس کوئی پوس ویڈرال پلان موجود نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ادارہ ہوں زراد سے متعلق کام کر رہا ہوں یا کوئی پانی کے حوالے سے کام کر رہا ہوں اور وہ ایک پلان دیتا ہے کہ جی ویڈرال کے بعد ہمارا یہ پلان ہے تب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں لوگ اون کر رہے ہیں اس ایشو کو مشتہ اگر آپ جائنٹ ڈیکلریشن میں لکھتے ہیں کہ جی افغانستان کی زمین جو ہے وہ الکائدہ اور اسلامیک سٹیٹ ہیوز نہیں کریں گے اور ہم یہ انشور کریں گے اور پھر تالیبان کو باہر رکھتے ہیں یا کوئی براڈ بیس گورنمنٹ بنانے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر تو یقیناً خلائی خلائی ہے اور کیا ہو سکتا ہے یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی زمین کسی خلاف استعمال نہیں ہوگی تو افغان تالیبان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا چین کے ساتھ کہ یہوں کہ چینیز ملٹرنس جو ہے وہاں پہ ہیں موجود ہیں الکائدہ کے لوگ ہیں مطلب مختلف مالک کے لوگ افغانستان میں اس وقت تالیبان کے پاس ہیں ان کے مہمان ہیں یا انہیں پناہ دی ان کو تو چین کو بڑا تشویشت ہے ان کے اور کافی ادوار ہوئے ہیں ان کے درمیان ٹاکس میں کیونکہ چین بہت سپورٹ کرتے ہیں تالیبان کو کافی ان کو یقین دیانی کرائیے کہ آپ کے لوگ ہمارے ہاں ہیں اور مختلف مالک کے لوگ ہیں عرب مالک کے لوگ ہیں یہ ہمارے پاس لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہماری زمین وہ استعمال کریں گے آپ کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا دوسری بات آپ نے نوٹ کی ہوگی ریاض صاحب کہ اکثر یہ افغان تالیبان یہ ہم نے سنا ہے مرکاہدہ کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے اتنے سارے پیسے لگائے اتنا انہوں نے تکلیف پہ اٹھائی لوگوں کو پاکستان افغانستان کو بھی نقصان ہوا مہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہومنلنسز ہوئی پائننشنلنسز ہوئی لیکن الکیدہ کو انہوں نے شکست نہیں دی لیکن الکیدہ کو افغان تالیبان کہتے ہیں کہ ہم نے پرٹی کری ڈسمنٹل کیا اور وہ اس لئے کہتے ہیں کہ جب سے یہاں پہ نائن الیون کے بعد یعنی جب تالیبان کی وہاں پہ انہوں نے کروئے شروع کی امریکہ کے خلاف نیٹو کے خلاف تو افغانستان کی سرزمین سے کسی بھی ملک میں ایک بھی حملہ نہیں ہوا اور وہ اس لئے کہ وہاں پہ عرض بھی ہیں جس میں نے ذکر کیا جرمنی کے لوگ ہیں ٹرکی کے لوگ ہیں چائنیز پاکستانی تالیبان لیکن جب وہاں پہ وہ پلین کرتے ہیں کوئی اٹیک کوئی حملہ تو وہ لیڈرشپ ہے وہ کرتے ہیں افغان تالیبان اور جب یا الکایدہ کے لوگ یا باقی جو ملٹنس ہیں اگر انہوں نے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں افغان تالیبان سے اور وہ افغان تالیبان کے پھر ہی پتش میں جائیں گے تو اس لئے وہ میرے خیال میں اس بات میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈسمنٹل کیا ہوا ہے الکایدہ کو اچھا اطلاع تھی کہ یہ پاکستان تالیبان نہیں کیا تھا کیونکہ پاکستان تالیبان نے بیداری بھی قبول کی تھی اور وہ اس وقت اطلاع تھی تھی کہ چینیز میرے سے روح پہ تھے تو جو جب یہ اطلاع آئی کہ یہ خودکش حملہ ہو افغانستان سے آئیتا تو تالیبان نے افغان تالیبان نے پاکستان تالیبان کو ایک سٹرانگ وانڈٹ وانڈٹ خط لکا وانڈنگ دی کہ یہ ہم بداشت نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کمیٹمنٹ دی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دوہا معاہدہ میں کہ ہمارے زمین جو ہے وہ آپ مانے کریں گے تو پھر اس پہ کپی ان کے دمیان بات چیت ہوئی تو یہ میرے خیال میں انہوں نے کپی انشور کیا ہوا ہے افغان تالیبان نے کہ اچھا اس وقت جو اور فور سے سامنے آ رہی ہے جس طرح ادھائش ہے تو یہ خطرناک ڈیویلیمنٹ ہے افغانستان میں کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سیکیوٹی کا ایشو ہو لوگ کو ڈرائے دمکائے انٹرنیشن کمیونٹی کچھ تاکہ ایک بات آپ نے کی یہ قطر آفیس کے حوالے سے اور میں نے ریمولا صاحب کے سامنے یہ سوال رکھنا بھی چاہا کہ ایک تو سعودی فیکٹر کو لوگ وہ کہتے ہیں اس رول خود بخود ڈیمنیش ہو گیا وہ محمد سلمان کو کوئی اپنا اپنا ریفرنس ہے لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ قطر میں جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہیں وہ پاورلس فیکٹرز کی طرف سے ہوتی ہیں تو یہ آپ والی بات کہ وہ پھر افغانستان آتے ہیں پھر یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے تو کیا یہ اب ممکن ہو سکے گا آئندہ دو تین ماہ میں کہ طالبان افغانستان میں بیٹھ کے ہی اس طرح کے روابط رکھیں دنیا کے ساتھ جو قطر میں بیٹھ کے رکھتے ہیں وہ تو آپ نے نوٹ کیا ہو گا کہ جب ابھی ریسنٹی جب انٹر افغان ڈائلہ شروع ہوئی تھی تو لوگ چاہتے تھے کہ مضبوط لوگ آئے اور امریکہ افغان گورنمنٹ چاہتے تھے کہ طالبان اس سے لوگ بیجے جن کے پاس اختیار ہو پھر طالبان نے اپنا ایک بہت سیندر بننا بیجا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کچھ چیزوں پر نوٹ کی ہے یعنی میں آپ کو ایک سپسال دیتا ہوں جس دن معاہدہ ہونا تھا دوہا میں میں موجود تھا تو جس اوٹل میں امریکہ تھی تو اس اوٹل میں افغان گورنمنٹ کی بھی ڈیلیگیشن تھی تو ناشتے پہ ہم ان کے ساتھ بچیت کر رہے تھے آپ کی خبر بھی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوگا پھر کہتے ہیں کہ ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا ہوگا یعنی ہمیں تو کل لوگوں نے بلائے ہیں امریکہ نے کہ آپ کی جو کتنی ہے افغان تالیبان کی قبضے میں آپ فوراں یہاں پہ پہ پہنچ جائے اور لسٹ میں دے دیں تو میں نے کہا یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے پھر آپ کے انٹر افغان ڈیلاغ ہوگی اور تالیبان کی آپ کے پاس بہت سارے قیدی ہیں تو پھر اس طرح کیا ہوگا کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے کہ امریکہ نہ آپ کے لیے آئے تھا نہ آپ کے لیے جا رہے ہیں وہ بس ان کے اپنے ٹرسٹیں اور انہیں سیکیورٹی منٹین کی ہے یہ تو شروع ہی میں کنوے ہوا تھا ظلم خلیلزاد کی طرف سے انہوں کو باقیت اور پکا ہے کہ you'll have to go انہوں کو یہ کہا گیا اثر وائز افغان گورنمنٹ تو بالکل اس حق میں نہیں تھا کہ تالیبان کے ساتھ بیٹھے بالکل اور یہ تو ظلم خلیلزاد کے حوالے سے شروع ہی میں یہ بات ہوئی تھی کہ اشرف غنی صاحب کو انہوں نے شاید بریفم کے دوران کہا کہ آپ چاہے نہ چاہے امریکہ نے نکلنا ہے آپ خود فیصلہ کریں ایک تو یہ چیز ایک حلالی صاحب امریکہ کو یا یورپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو سٹیک ہولڈر سمجھیں آپ بے شک چین کو شامل کریں باقی ممالک جو بھی آپ کو چاہیے ہیں لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت ہی براٹ بیس ٹاک ہوں اور وہ اس حوالے سے ہوں امریکہ سمجھتے ہیں کہ نائن ایلیون میں پانچ ہزار سارے لوگ مرے لیکن سات ہزار اب وہ کہتے ہیں ہماری فورسز کے لوگ یہاں پہ مر گئے تو مطلب یہ تو بہت بڑا نقصان ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بھی قربانی دیئے یہاں پہ اور یہ وہ کہتے ہیں یہ جو ریلیٹیف پیس ہے اس وقت دنیا میں افغانستان کے حوالے سے یہ جو اٹیکس نہیں ہو رہی ہیں اب مانستان پر امن ہوا ہے اس کے لئے امریکی قربانیاں بھی آپ کاؤنٹ کریں تو یہ رول ہم کیسے دے سکتے ہیں دیکھیں یہ تو جوئر بینڈن نے بڑا واضح کہا ہے کہ ویتنام اور کورین وارڈ کے بعد ہمیں سب سے زیادہ انسانی جانوں کا جو نقصان برداشت کرنا پڑا ہے وہ افغانستان کی سرزمین پہ اور یہ نہ کوئی جانے وہ الگ بات ہے جب ٹرمپ کہتا تھا تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے ٹرمپ کی بات یہ اور تھی لیکن اب جو بینڈن جو ہے وہ کچھ زمینی حقائق کو تسلیم کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ مفادات ہیں ہم مفادات سے خالی نہیں ہیں شاید اس لئے باتیں اڑ رہی ہیں کہ کچھ وہ اڈے ڈون رہے ہیں زمینی بھی اور فضائی بھی کہ ہم اپنے مفادات کو سنٹرل ایشیا ہو یا پاکستان ہو ہر جگہ ان کی نیگوسیشن جاری اس انسلے میں میرے خیال ہم ایک فیکٹر اگنور کر رہے ہیں ہم ساری گفتگو میں شاید اس پہ مشتاق سب بھی حصہ اگر لیں نہیں تو ان سے خام خواہ یہ سوال کریں ہم ایک جو بنیادی فیکٹر اس میں ہے چاہے دیکھیں اشتب غنی صاحب اور عبداللہ عبداللہ صاحب پاکستان سے بھی بات کر رہے ہیں چاہنہ سے بھی امریکہ سے بھی اور دوسرے جو بھی سٹیک اوڈرز ہیں یہ فریق ہیں علاقائیاں عالمی پاکستان کسی صورت نہیں چاہتا کہ سارے سیناریو میں انڈیا آئے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے سیناریو میں ان کے حکومتی علاقار یا بیروکریسی ایک حد تک چاہتے ہیں کہ انڈیا کی انوارمنٹ ہو انڈیا کے ابھی بھی وہاں ساتھ کانسلیٹ ہیں بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو ہر اندازت سیاسی یا سفارتی طور پر وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جتنا کسی اور ملک کا بنتا ہے کردار وہ ادا کریں وہ ادا کریں ابھی یہ ہے کہ جس ملک کا کردار ادا کرتا ہے بنتا ہے تو پاکستان میں اس میں کی پوزیشن میں آتا ہے خود امریکہ مانتا ہے چائنہ مانتا ہے بلکہ بہت سارے معاملات چائنہ نے پاکستان پر انحصار کر رکھا ہے جرمنی کی مارکل نے بقاعدہ کہا کہ ہم پاکستان کے مشروعوں کے باپ نہیں چل جاتے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے ساتھ پیدا کریں گے تو پاکستان کی جو امید بن چکی ہے وجہ سنداز سے پاکستان ایک ریجنل پلئر کے طور پر سامنے اوبر کے پھر آیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ امریکہ کو نہ صرف اس سے ٹیکنالوجی کے مسئلے پر اور ہماری جو سٹریٹیجی ایسٹ جو ہیں اس پہ بات کریں یا اس پہ بات کریں کہ کشمیر کے مسئلے میں بھی وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں کہ نہ صرف افغانستان کا ادا لگاتے رہیں افغانستان کے عمل کے لیے پاکستان کا عمل بھی بڑا ضروری ہے اور پاکستان کے عمل کے لیے افغانستان کا بڑا عمل ضروری ہے پھر سی پیک کا اقتصادی مستقیب ہے وہ بڑا منسلک ہے وہ ایک نکتہ ہے میں چاہتا ہوں یہ ڈارٹ آپ دونوں جو ہیں کنیک کریں اس طرح سے چار باتیں اس حکومت کے حوالے سے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو ہمیں شکاہ کرتے تھے جی آپ کے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے ایک انہوں نے کہا کہ ہم کنٹینیو کریں گے جی جتنے بھی افورٹس ہم کریں گے ایک انہوں نے کہا ہے کہ لات آف فیر وہ کہتا ہے میں خوف زدہ ہوں لوگ خوف زدہ ہیں ساری چیزیں جو ہیں اب ہیں بیچو بیچو آپ نے کہا کہ کوئی ایسا میکنیزم ہو کہ افغان لوگ بھی فیصلہ کریں کہ میں چاہتا ہوں یہ جو پاکستانی نئی پالیسی ہے کہ جی افغانستان کے لوگ انوالب ہوں ہمیں یہ جو نیشنل سیکیورٹی کے چیف کے باتیں پسند نہیں ہیں ہم خود چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ ٹاکس فیل ہو جاتے ہیں تو ہماری ایکانومی بیٹھ جائے گی تو یہ جو نئی پاکستان ایک اوورویو ہے یا جو آؤٹلوک ہے جو انسائٹ ہے اس کو آپ دونوں کے سنداز سے دیکھتے ہیں جو پاکستانی پالیسی ہے میں ہمارے ریاست صاحب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ افغانستان میں ایک پٹاہ بھی پٹا تھا تو جو ان کے بینات تھے کافی نمی جنگتے افغانستان میں جتنی لیڈرشپ ہے نا پاکستان میں دع دیتا ہوں پاکستانی لیڈرشپ کو اس حوالے سے کہ انہوں نے کبھی ریکٹ نہیں کیا انہوں نے کبھی ان کو ان کی بڑی عزام نہیں لے گا یا انہوں نے تعلق نہیں توڑا بلکل انہوں نے کنٹینیو کیا اور آرمی چیپ گئے فرانمینسٹر گئے فرائمینسٹر گئے میرے خیال میں انہوں نے کافی کوششیں کی اور کچھ لوگ چاہتے تھے ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو اسی طرح اس سارے پیس پروسس سے ہٹایا جائے اس لیے وہاں پر جو سٹیرمنٹ ناتے تھی افغان نیڈرشپ سے وہ کافی بلکل مطلب ڈیمیجنگ تھی پریس پاسسس کے لیے لیکن پاکستان نے بہت قلیدے کے دردہ کیا یہ جو اس وقت جتنے راؤنڈز ہوئے ہیں دو تین راؤنڈز ہوئے افغان گورنمنٹ اور افغان تالیبان کے درمیان یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اندر کی چیزوں کو جانتا ہوں تالیبان بلکل ویلنگ نہیں تھے اس بچیت کے اوپر بلکل وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے لیکن پاکستان نے ان کو مجبور کیا ان کے لوگوں کو یہاں پہ بولایا پاکستانی وہاں پہ گئے اور ابھی دو تین دن پہلے بھی پاکستانی وفت کیا تھا اور ان کو باقیادہ طور پر ان کو کہا ہے کہ you will have to sit with افغان گورنمنٹ یہ بڑی بات ہے علاقہ کچھ افغان تالیبان اس پر خواب بھی تھے نعراض بھی تھے پاکستانی حکومت سے پاکستانی ادکاروں سے لیکن انہوں نے پیس پرست شروع کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہاں لیڈرشپ میں وہ spirit نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے بالکل وہ capitalize کرنے دو مہینے تک دو ماہ تک وہ صرف اس بات کی اوپر وہ مطلب develop انہوں نے develop نہیں کیا کہ ہمیں جا کے آگے جا کے بات کس چیز اوپر کو پکڑنی ہے مطلب کوئی نقطہ نہیں تھا بس آئیں اور جائیں اور دن ضائع کیا ان دو مہینے تک انہوں نے جنت میں نہیں کیا تو ابھی دوبارہ کوشش ہو رہی ہے پاکستان نے وہاں پاکستان ویجا ہے recently افغان طالبان کے ویجا پاکستان یہاں پہ آئی تھی تو کوشش ہو رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نہیں دیکھا کہ یا افغان طالبان کے ساتھوں کی سپورٹ اچھا دوسری بات جو پاکستان نے کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے امیجیٹلی ویڈرہ کیا تو یہ خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے افغان طالبان اس کے اوپر کچھ نہیں تھے دیکھیں یہ پاکستان ہمیشہ کہتا تھا کہ اس جنگ کا کوئی میلٹری حل نہیں ہے پیسپل سولوشن ہونے چاہیے اور اب فوج کو رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن پاکستان میرے خلال میں یہ بڑا دشمن دانے پس رہتا یوں کہ اس وقت افغانستان میں مختلف مالک کے لوگ ہیں سٹیکولڈرز ہیں مالک بھی ہیں ملٹرز بھی ہیں اور ہماری لمبی سرحد ہے افغانستان کے ساتھ بلکل تو جو بھی وہاں پہ حرات خراب ہوتے ہیں تو سارا امپیکٹ ہماری اوپر ہوگا معجریاں پہ آئیں گے سارے زہمیاں پہ آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ افغان پاکستانی طالبان اس وقت جو وہاں پہ ہیں جو ناراض ہے جن کے حلال پاکستان میں کاروائیہ ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ اس وقت بیسٹ ہے تو یہ پاکستان میں کابی ایک سیکیورٹی کا مسئلہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری ایشوز ہیں کہ پاکستانی لیڈریشپ اس کو سمجھتے ہیں پوراہ پاکستانی لیڈریشپ نے اچھا رول پلے کیا اس میں آپ یہ بھی اسے امدہ رول یا مصبت رول میں لے سکتے ہیں کہ پاکستان اپنی آخری حد تک جا رہا ہے کہ افغانستان کا ہر صورت سیاسی یا سفارتی حل نکلے پیسفل انداز سے ہو جب سے یہ سال شروع اور یہ ماہ تک یا جون تک تقریباً آٹھ دفعہ تو جنرل باجوہ صاحب گئے ہیں اور نائنٹین دفعہ صادق صاحب جو پاکستان کے سپیشل انوائے بنائے گئے ہیں افغانستان کے لیے وہ خوبی طور پر انڈر دا کارپٹ جا چکے ہیں اور بار بار افغان حکومت کے ساتھ اور عبدالعبداللہ صاحب کے ساتھ اور دوسرے جتنے بھی متحارک ہو گئے ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں طالبان کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی روابط ہیں اور یہ باور کرا رہے ہیں جیسے مستقی صاحب نے کہا بلکل پاکستان نے اتنی دانشمندی سے چل رہا ہے اور اتنی دانشمندی دکھائی ہے اور اپنی سنجیدگی دکھائی ہے کہ کسی صورت ہمارے انڈ سے یہ نہ ہو کہ ہم افغانستان پاکستان کی ریلیشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے اور اس پہ افغانستان کو یا کسی بھی سٹیک ہولڈرز کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے پاکستان معاملات کا سیاسی حل چاہتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ پاکستان ہر سورج اقتصادی طور پر اور سماجی طور پر اور معاشی طور پر مستقم ہونا چاہتا ہے اور جنرل باجوان نے کہا بھی ہے کہ سیاسی استقام افغانستان میں پاکستان کو استقام دے گا اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں افغانستان کے وسیطر معاشی اقتصادی اور سیاسی مفادات کی خاطر وہ اس پیج پہ آ جائیں کہ تو متحد ہو جائیں پھر دوسرا اس کے امن کے لیے اس کی بقاہ کے لیے لوگوں کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے اس چیز کی طرف منسلک ہو جائیں کہ ہمیں افغانستان کو بچانا ہے متحد رکھنا ہے اس کو ترقی دینی ہے اور علاقے میں بھی امن قائم کرنا ہے آپ نے علاقے کی بات کی لوگ جو ہیں اس اسپیکٹ کو بہت زیادہ شدت سے لے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں benefits for the region اور جب اب وہ اپنے اپنے ملک میں بیٹھ کے گردانتے ہیں تو بے شمار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی چین جو ہے وہ امریکہ کے لیے train line پہ سوچ رہا ہے یعنی اس حد تک کہ under the sea اور وہ کہتے ہیں افغانستان میں ان کے stakes ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان central isia پہنچ جائیں یہ benefit جو ہیں region کے لیے بہت زیادہ ہے افغان solution کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی regional forum اس وقت نہیں ہونا چاہیے کہ تمام جو region کے ممالک ہیں وہ بیٹھ کے کوئی چیز کریں میں yes no میں چاہتا ہوں نہیں بالکل ہے دیکھیں پاکستان چائنا ریشیا افغانستان پہ بنا ہوئے forum اب اس کی utilization ہے کہ اس کو استعمال کریں اور جو جو وہاں پہ ترقیاتی منصوبے ہیں اس کو برورکار لائیں اور آگے چلیں ناظرین ہم نے بات تو کی لیکن ہمارے ہاں اکثر جو پشتون لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی افغان گھر کے برطن بیچ رہا ہوتا ہے بازار میں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ افغانستان میں شاید پھر کوئی لڑائی چل گئی ہے یا کوئی مسئیبت آ گئی ہے اس دفعہ جب بھی افغانوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں امریکی جا رہے ہیں مسئلے مسائل بڑھ جائیں گے لیکن اب وہ یہ سوال ہم جب اٹھاتے ہیں جو مشتاق نے جواب دیا کہ اب افغان جو بھی ہوں کالیبان ہوں وہ گورنمنٹ کے سائٹ سے ہوں سب جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ اپنی لئے ایک حل وہ ڈونڈ سکے تلاش کر سکیں اور امن کے ساتھ رہ سکیں اور یہی ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ اب افغان خود اپنے مسئلے کا حل جو ہیں وہ ڈونڈ نکالے اور پاکستانی حکومت جس طرح آج ان کے ساتھ ہیں شاید ہی کبھی کڑی رہی ہو لیکن اس دفعہ ان کے ساتھ ہیں ٹاکس بھی کرواری ہے اور لوگوں کو تمام تر جو تعاون ہے وہ مہیا ہو رہی ہے پاکستان سے اور وہ شکوک شعبات جو پہلے کبھی تھے وہ اب نہیں ہے تو ہم بھی دعا گو کہ افغان سلوشن جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوں اجازت چاہتے ہیں آپ سے میرے آسدہ اجازت چاہتے ہیں اپنے مہمانوں اور آپ سے انتہائی شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ